اسلام علیکم آج ہم آپ کے لیے بہتی ٹیسٹی امیزنگ ریسپی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ایگ کورما اس سے پہلی بھی میں چکن کورما بنا چکی ہوں لیکن آپ کی برپور فرمائش پر آج میں ایگ کورما کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ کھانے میں بہتی لا جواب بنتا ہے اس کو ہم روٹی نان اور رائز کے ساتھ کھائیں تو مزہ آ جائے اگر یہ میری ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں ایگ کورما سب سے پہلے ہم ساتھ یا آٹھ انڈے لیں گے جن کو میں نے اچھے دیکھے سے بوائل کر لیا ہے اب فوک کی مدد سے ہم اس طرح سے سراخ کریں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھے سے چلا جائے آدھا چاہ کا چمچ ہم اس میں سرخ لال میریج ڈائیٹ کریں گے آدھا چاہ کا چمچ نمک ایٹ کریں گے آدھا چاہ کا چمچ ہلدی پاورڈر اب ہم مسالوں کو اچھے سے انڈوں کے اوپر لگا دیں گے تاکہ مسالہ انڈوں کے اندر اچھے سے چلا جائے مسالے کو ہم نے انڈوں کے اوپر اچھے سے لگا لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے دو چمچ ہم نے آئل کے لیے اب انڈے ہم اس کے اندر فرائی کریں گے ایک پیارا ساتھ کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کریں گے اس کو ہم پانٹ میٹ تک فرائی کریں گے جب تک اسی یہ اوپر سے گولڈن گولڈن نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈوں نے اپنا کلر چینج کر لیے بس ہم نے اتنے ان کو فرائی کرنا ہے دو ادد ہم نے پیاز لیے تھے جن کو میں نے براؤن کر لیے ساتھ سے آٹھ کاجو لیے تھے جن کا میں نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے دونوں چیزوں کو ہم شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب ہم کورمے کو تیار کریں گے آدھا کپ گھی کا ایڈ کریں گے اب ہم اس میں دو تیز پاس پانچ سے چھے سبز علاچی تین ادد لونگ دو سٹیک دالچینی آدھا چمچ زیرہ آدھا مٹھا ہم ان کو فرائی کریں گے ایک سپون ہم اس میں لیسن اور اطرف کا پیسٹ کی آمل کریں گے آدھا مٹھا ہم نے لیسن کو بھی فرائی کر لیا ہے جو ہم نے کاجو اور پیاس کا پیسٹ بنایا تھا یہ ایڈ کریں گے سرخ لال میرچ چائے کا ایک چمچ دھنیا پاورڈر چائے کا ایک چمچ نمک چائے کا آدھا چمچ حلدی پاورڈر چائے کا آدھا چمچ اب سب مسالہ کو ہم اچھے سے بھول لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ ساتھ ڈال کر مسالہ کو ہم اچھے سے بھول لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئل اوپر آگیا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھول گئے اب ہم اس میں آدھا کپ دھئی کا ایڈ کریں گے دھئی کو ہلکا سامنے پھینٹ لیا ہے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے دھئی کا پانی بھی اس میں سے ڈرائے ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم زید ہم اس کو ایک سے دو منٹ بھونیں گے اب ہم نے جو انڈے فرائی کیے تھے وہ ایڈ کریں گے انڈے ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو دو منٹ فرائی کریں گے تاکہ مسالہ اچھے سے انڈوں کے اندر چلا جائے تین سے چار ہری مرچے ایڈ کریں گے اب گریوی کے لیے ہم اس میں ایک کپ کے قریب پانی آئٹ کریں گے اوپر سے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے آج بلکل سلو کر دیں گے بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے تھوڑا سا ہرار دھنیا اوپر ڈال دیں گے انڈا کورما ہمارا ایک دم پرفیکٹ تیار ہے یہ دیکھیں اس کی گریوی بہت زبردست اب ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں ایک کورما ہمارا تیار ہے اور اس کی گریوی یہ دیکھیں کتنی زبردست اور یہ کتنی ٹیسٹی اور امیزک اور لا جواب ہے اگر یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے اور پریس میرے فیس بک کے پیج کو وزر کیجئے لائک کیجئے اور اسے فالو کیجئے شکریہ تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ